دیش دنیا میڈلی اسٹ اور اسلامی جگت کے اہم خبروں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ولایت نیوز بولیٹن شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ولایت نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں اور تازہ اپ ڈیٹس پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں بولیٹن کی شروعات میں پہلے خبر ایران سے آ رہی ہے جہاں ایران نے شاہ چراغ روزے پر ہوئے آتنگ کی حملے کے دوشیوں کو گرفتار کر لیا ہے شاہ چراغ روزے پر حملے کے دوشی وہابی آتنگ کی گرفتار تاجکستان اور آزربائیجان کے راستے پہنچے تھے ایران ایران کے شیراز میں ساتھوے امام حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے بیٹے احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کے روزے پر ہوئے آتنگ کی حملے کے چھبیس دوشیوں کو ایرانی انٹیلیجنس نے بندی بنا لیا ہے ایرانی انٹیلیجنس اور سرکشہ ایجنسیوں نے گہن نگرانی اور جانچ پرطال کے بعد شاہ چراغ روزے کے دوشیوں سمیت آتنگ کی حملوں کے لیے ایران میں داخل ہونے والے کئی آتنگ وادیوں کو بندی بنا لیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق سیکیورٹی ایجنسیوں نے جن چھبیس آتنگ کیوں کو بندی بنایا ہے ان میں کوئی بھی ایرانی مولکہ نہیں ہے بلکہ یہ سبھی لوگ آزربائیجان تاجکستان اور افغانستان کے ہیں ایران میں آتنگ کی حملوں کو انتیم روپ ریکھا دینے والا اور ایران میں آتنگ کیوں کا سرغنا آزربائیجان مولکہ وہابی آتنگ کی تھا جو باقو انتر راشتی ہوائی اڈے سے امام خمینی تہران ایرپورٹ ہوتا ہوا ایران آیا اور یہی سے اس نے ودرشوں میں بیٹھے اپنے آقاؤں کو اپنے ایران پہنچنے کی خبر دی تھی شاہ چراغ روزے میں گولی باری کرنے والا تاجک مول کا وہابی آتنگ کی ابو وائشہ تھا جبکہ افغانستان کا مول نمازی آتنگ کی رامیز رشیدی عرف ابو بصیر اس کا سہیوگی تھا ایرانی ایجنسیوں نے ان آتنگیوں کو فارس، تہران، البرز، کرمان، قم اور خراسان جیسے الگ الگ پرانتوں میں پیچھا کرتے ہوئے گرفتار کیا جبکہ کچھ آتنگیوں کو دیش سے بھاگتے سمیں پروی سیماوں کے پاس بندی بنایا گیا سرکشا بلو نے آتنگیوں کی زاہدان میں بڑی سازش کو ناکام بناتے ہوئے سات آتنگیوں کو گرفتار کر لیا ہے دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو شاہ چراغ روزے میں بہے بے گناہوں کے لہو نے زاہدان میں بڑی آتنگی گھٹنا کی سازش کو ناکام کر دیا ہے ایران کے سوچنا منترالی نے کہا ہے کہ جب تک ہم ایران کے ایک ایک دوشی کو سزا نہیں دے دیتے تب تک ہمارا مشن جاری رہے گا ایران میں بہنے والے خون کے مجرم چاہے جس دیش میں بیٹھے ہوں ہم انہیں ان کے کیے کی سزا دیے بغیر آرام سے نہیں بیٹھیں گے ایرانی انٹیلیجینس ایجنسی نے شاہ چراغ روزے پر ہوئے آتنگی حملے کو لے کر ایرانی ایجنسیوں پر انگلی اٹھانے والے تطووں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں قانونی کارروائی کرنے کا ہمارا ادھیکار سرکشت ہے بڑھتے ہیں اپنی دوسری خبر کی اور جہاں یمن نے ایک بار پھر امریکہ اور بلٹین پر یمن میں جنگ کی آگ کو بھڑکانے کا الزام لگایا ہے یمن کے لوگ پھر یہ جناندولن انسار اللہ کے راجنیتک دفتر کے ورشت سدسیے نے کہا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر یمن کو جنگ کی دلدل میں دھکیلنے کی سازشیں رچ رہا ہے یمن کے لوگ پھر یہ جناندولن انسار اللہ نے امریکہ پر یمن سنکٹ کو ہوا دینے کے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ امریکہ یمن میں شانتی نہیں چاہتا وہ اس دیش میں فتنے کی آگ کو بھڑکا رہا ہے انسار اللہ کی راجنیتک شاخہ کے ورشت سدسیے علی القہوم نے کہا کہ یہ بات دھکی چھپی نہیں ہے کہ یمن میں اور خاص کر حضر موت میں امریکی سینہ موجود ہے علی القہوم نے کہا کہ امریکہ فرانس اور بلٹین یمن کے باب المندب اسٹریٹ کو اپنے ادھین رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس کام کے لیے یمن میں جنگ کی آگ بھڑکا رہے ہیں یمن میں اسرائیل کے ہتوں کے انسار کام کر رہے سینک طرب امیرات کی آلوچنا کرتے ہوئے علی القہوم نے کہا کہ یو اے ای میون آئی لینڈ میں جن سانکھیا کی بدلاؤ کی سازشے کر رہا ہے اور ہم اس کی اس شطرتہ پرنکار روائی پر باریکی سے نظر رکھے ہوئے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے علی القہوم نے کہا کہ انسار اللہ کے پاس یمن کی سمپربتہ اور آزادی کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری فوجی صلاحیتیں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کو ہماری فوجی طاقت کا احساس ہونا چاہیے ہم اپنے دیش کی حفاظت کرنے میں سکشم ہیں علی القہوم نے کہا کہ حضر موت میں امریکی سینہ اور المہرہ میں بلٹش فوجیوں کی نئی ٹکڑی آئی ہے جو یمن کو نئے سرے سے ید کی آگ میں جھوکنا چاہتے ہیں علی القہوم نے کہا کہ یمن کی جنتہ اپنے ملک کی ایک ایک انچ زمین کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے وہیں سعودی عرب کے پروی پرانت سے سعودی سینہ کے ایف ففٹین یدک ویمان کے حادثے کا شکار ہونے کی خبریں آ رہی ہیں سعودی ید منترالے کے پروقتہ ترکی المالکی نے دیش کے پروی پرانت میں سینہ کے ایف ففٹین یدک ویمان کے درگھٹنا کا شکار ہونے کی خبر دی ہے اس ویمان کے گرنے کی اصل وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ کسی تکنی کی خرابی کے چلتے ہوا ہے لبنان کے پر صد اخبار المیادین نے دو ٹو کہا ہے کہ ایران اور اس کے سہیوگی دیشوں کے بینا نیو ورڈ آرڈر ادھورہ ہوگا ایران کی اسلامی کرانتی کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہی کے ایک ٹویٹ نے ان دنوں دنیا بھر کی میڈیا کی سرخیاں بٹور رکھی ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہی کے عربی بھاشا کے ادھکارک ٹویٹر ایکاؤنٹ سے ان کی حالیہ تقریر کے ایک حصے کو ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں آیت اللہ خامنہی نے موجودہ ورڈ آرڈر کے ختم ہونے کی تین نشانیاں بیان کی ہیں آیت اللہ خامنہی نے موجودہ ورڈ آرڈر کے ختم ہونے کے تین اہم کارن بتاتے ہوئے کہا کہ موجودہ ورڈ آرڈر کے ختم ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں جیسے امریکہ کی ختم ہوتی شکتی اور دنیا سے کم ہوتا اس کا پربھاؤ ایشیا کا شکتی کیندر کے روپ میں اُبھرنا اور پرتیروت کی وچاردھارہ کا دنیا بھر میں پھیلنا یہ اہم کارن ہیں کہ موجودہ ورڈ آرڈر دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ نیا ورڈ آرڈر لے رہا ہے طاقت کا کیندر بدلنا اور امریکی چودراہٹ کے خاتمے کے بیچ دنیا کو بہت سے خطروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے المیادین نے آیت اللہ خامنہی کے بیان کو پرمکتہ سے پیش کرتے ہوئے کہا کہ آیت اللہ خامنہی نے امریکہ کے ڈوبتے جہاز کا ذکر کرتے ہوئے بہت سے اداہرن پیش کیے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ تیزی سے پتن کی اور بڑھ رہا ہے امریکہ بہت سی آردھک مشکلوں سے جوج رہا ہے افغانستان اور عراق جیسے ویشوک مددوں میں امریکہ کا غلط آقلن اور پروی ایشیاں میں بار بار ملی ناکامیاں امریکہ کی گرتی ساکھ کو بتانے کے لیے کافی ہیں امریکہ جہاں ایک اور آردھک سمسیاؤں کا سامنا کر رہا ہے وہیں وہ قرض کے بوجھ میں بھی ڈوبتا جا رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں امریکہ پر قرض کا بوجھ بے حساب بڑھا ہے امریکہ پر اکتیس ٹریلین ڈالر سے ادھک کا قرض ہے اور یہ واشنگٹن کے لیے بہت گمبیر سنکٹ ہے بات کریں ویدیشی قرض کی تو دو ہزار اکیس کے انت تک امریکہ پر ویشوی قرض کی راشی لگ بھگ تین سو ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے امریکہ کا قرض دنیا کے راشتی قرض کا دس فیصد سے ادھک ہے ان آکڑوں سے بھی امریکہ کے سامنے چھائے آرثک سنکٹ کی گمبیرتا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دنیا کا شکتی کیندر اب یوروپ سے بدل کر ایشیا کی طرف آ رہا ہے جس کا اہم حصہ ایران روس اور چین بھی ہیں وہیں امریکہ اور یوروپ کے دب دبے والے موجودہ ورلڈ آرڈر کے ختم ہونے کا ایک سب سے صاف اداہرن پرتیرودھی وچاردھارہ کا پرسار ہے جو لیبنان یمن ایراق سیریا اور میڈی لسٹ کے انیے دیشوں سے نکل کر دنیا بھر کے الگ الگ بھاگوں میں اپنی پکڑ بنا چکی ہے دنیا بھر کے لوگ سامراج جیوادی شکتیوں کے خلاف لامبند ہو رہے ہیں اور ایران پرتیرودھ کی دھری کے طور پر اس وچاردھارہ کا سمرتھن بھی کرتا ہے جس سمیہ پرتیرودھ ہی وچاردھارہ دنیا بھر میں پھل پھول رہی ہے سامراج جیوادی اتی کرمن کاری شاسن اسرائیل کے ریزرو بلکہ ایک ورشت فوجی افسر کو کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے بیس ورشوں میں اسرائیل نے اپنی فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ علاقے کی پہلی طاقت کی پوزیشن بھی گما دی ہے آج کا بولیٹن یہی ختم ہوتا ہے تازہ اپ ڈیٹس پانے اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ولایت نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں